اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئیں ہوں وہ ہے جی بیکٹ چیزی میٹ بال ریسپی اس کے لئے یہ میں نے کیمہ لے لیا ہے یہ بیف کا کیمہ ہے اور اس کو میں نے چوپر میں سے ایک دفعہ نکال لیا ہے اس کو زیادہ باریک کر لیا ہے اب اس میں میں جو چیزیں شامل کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میرے چینل پہ جو لوگ نئے آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کریں اور آل کے آپشن پہ ضرور کلک کیا کریں تاکہ ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آتا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں یہ کیمہ ہے ہاف کے جی اس میں میں ہاف کپ میں نے ڈالے ہیں جی بریڈ کرمز یہ 2 ٹی سپون بری کٹی ہوئی سب سمیرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں میں 1 & half ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ ایک ایک ڈال دیا ہے میں نے ہاف کپ میں ڈال رہی ہوں جی چیڈر چیز گریٹیڈ چیڈر چیز 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں کالی مرچ بلیک پیپر پاودر اور تھوڑا سا اس میں میں شامل کر رہی ہوں دودھ تقریبا 2-3 ٹی سپون اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں کیمے کے اندر اب میں نے یہ پانی لیا ہے ہاتھ پہ ہم ہلکا سا پانی لگائیں اور اس کے بال تیار کر لیں گے اسی طریقے سے ہم سارے بول اس کے تیار کر کے رکھ لیں گے جی بولز ماری تیار ہو چکی ہیں یہ ایک پین لے لیے میں نے اس پہ میں تھوڑا سا آئل ڈال رہوں تقریبا تقریبا 4 ٹی بل سپون اس کو پھیلا لیتے ہیں اب ان بولز کو ہم شیلو فرائے کریں گے تاکہ ان میں ایک کلر آ جائے بہت زیادہ نہیں ہمیں فرائے کرنا بڑا پین میں نے اس لیے لیا ہے کہ ساری ایک ساتھ ہی ہو جائیں گے فرائے یہ دیکھیں اس میں کلر آ رہا ہے بس اس کی سائد چینج کر دیں گے ہم سب کی جی میٹ بالز کے اندر کلر آ چکے ہیں آنچ میں نے بند کر دیئے اور اب ان کو میں دش آؤٹ کر دیئے جی میٹ بالز پرائے ہو چکے ہیں اب میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیے اس کی بیس میں میں پیزا سوس لگا رہی ہوں اس کو ہم پھیلا دیں گے اس کی بیس میں اور اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں جی یہ بالز جو ہم نے بنایا ہے ہم ساتھ ساتھ کر کے رکھ دیں گے یہ بالز میں نے اس کے اندر لگا دیئے اب اس کے اوپر میں پیزا سوس پر ڈال رہی ہوں پھر سے سارے بالز کے اوپر اس کو ہم لگا دیں گے اس طرح سے یہ پیزا سوس لگا دیئے میں نے اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی ون کپ موزیریلا جیز یہ دیکھیں میں نے اوپر کو 350 پہ پری ہٹ کیا ہوا ہے 20 منٹ پہلے میں نے اس کو آن کر دیا تھا اب اس کو ہم 200 پہ بیک کریں گے آدھے گھنٹے کے لئے 30 منٹ کے لئے کیونکہ میٹ بالز جو ہمارے ہیں وہ ابھی اتنی صحیح طرح سے پکے نہیں ہیں ہم نے جسٹ ان کو کلر دیا تھا فرائے کر کے اور اوون میں ہی ہمیں اس کو پکانا ہے یہ چلا گیا چیز اور اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی تھوڑا سا ہلکا سا اور اگینوں میں نے سپرنکل کر دیا چلیں جی اب اس کو اوون میں رکھ دیتے ہیں جی میٹ بالز ہمارے اوون میں جا چکے ہیں ان کو ہم 30 سے 35 منٹ کے لئے بیک کریں گے جی تو آج کی مزہ دار سی ریسپی بیکٹ چیزی میٹ بالز تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے کی ضرور ٹرائے کریں اب اجازت دیں اللہ حافظ